ناظرین اکرام بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں بڑا آدمی ایسے نہیں بن جاتا سیدنا حسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما اور محمد بن حنفیہ یہ بھی محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سابزادے تھے اور ان کی والدہ کا نام حنفیہ تھا بن حنیفہ سے ان کا تعلق تھا اور جنگ یمامہ کے اندر ان کی والدہ قیدی بن کے آئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس خاتون میں سے محمد پیدا ہوئے اور ان کو اس لیے محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے تاکہ دوسری اولاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا تفرد ہو لوگوں کو پتا چل جائے پہچان ہو کہ یہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے نہیں ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسین اور محمد بن حنفیہ ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا اختلاف اس حد تک آگے بڑھا کہ آپس میں گفتگو تک چھوڑ دی آنا جانا بند ہو گیا جب نوبت یہاں تک پہنچی تو ایک دن محمد بن حنفیہ نے اپنے بھائی حسین بن علی کو خط لکھا اور فقط کیا تھا کہتے ہیں ابیب ابو کا علی کہتے ہیں کہ میرا باپ اور آپ کے والد محترم علی ابن ابی طالب ہے اور میری والدہ بن حنیفہ کی ایک خاتون تھی جن کی شرافت اور عزت ان کی قوم میں مخفی نہیں لیکن بلاکن امو کا فاطمہ بنت رسول اللہ وانتا حق کو بالفضل منی کہنے لگے آپ کی والدہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعبزادی سیدہ فاطمہ ہے جن کے درجہ کو میری والدہ نہیں پہنچ سکتی وہ سیدہ نصال عالمین ہے آپ مجھ سے بلا شبہ افضل ترین ہیں اور اس فضیلت کا تقاضی یہ ہے آپ میرے پاس آئیں مجھے راضی کریں تاکہ جو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں اثر نو بحال ہو سکیں اور میرے عزیزوں میں نے جیسا کہت کیا کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ان کا توازو دیکھیں چھوٹا بھائی تھا محمد بن حنفیہ ان سے عمر میں چھوٹے تھے فضیلت میں بھی کم تھر تھے لیکن جیسے یہ خط پڑا اپنی چادر سمالی جوتا پہنا اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچ کر ان کو راضی کر لیا ناظرین اکرام ہمارے بزرگ ہمارے بڑے انہوں نے جو ہمیں اس قسم کے واقعات کے اندر جو ہمیں درس دیئے ہیں جو ہمیں سبق دیئے ہیں وہ یہ ہے کبھی کبھار بڑا وہ بھی چھوٹے کے پاس چلا جائے اس کی بھی منت سماجت کر لے کوئی بات نہیں ہے جو اللہ کے لیے توازے اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عزت کے اندر اس کے مندرت کے اندر اس کے قدر کے اندر اور اضافہ فرماتے ہیں